بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم آتیکو رحمان بن حکیم محمی یونس مسلم دوخنہ کالی روڑ پتوگی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو اور نئی ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے صفوف حازم ایک عام کہاوت مشہور ہے کہ میدہ درست اور انسان تندرست انسان تندرستی کی حالت میں اس وقت رہتا ہے جب انسان کا میدہ ٹھیک طریقے سے صحیح طریقے سے کام کرتا ہے جب اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ جس طرح کی خلط بنا کر ہماری آنتوں کو دے گا آنتوں کے آگے جو کیپلریز لگی ہوئی ہیں وہ اسی طرح کی خلط اسی طرح کی وٹامن کو جذب کریں گی اور وہی ہماری جسم پر رسرات رہوں گے نظام حضم کی اصلاح کے لیے مؤثر دوا تضابیت میدہ اور ہائی بلڈ ویشر کے مریض بلا خطر اس حضم کو جو میں آپ کے سامنے جس کا نسخہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں استعمال کر سکتے ہیں مزید اس کے فائد یہ ہے کہ میدہ آنتوں اور جگر کی اصلاح کے لیے انتہائی مؤثر دوا ہے یہ گیس تبخیر میدہ ہاتھ پاؤں کی جلن السرِ میدہ بدحضمی متلی کی پیٹ درد گبرہت بے خوابی میدہ اور سینہ کی جلن ان تمام مرضوں کے لیے یہ جو نسخہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں انتہائی مؤثر اور مفید ہے اس کے اجزاء سن لیجئے اجوائن دیسی صفوف ملٹھی پدینہ خشک بادیان زیرہ سفید نشادر زہر مہرہ خطائی دانہ علاچی خرد اور اس بغول ثابت یہ تمام کی تمام اشیاء جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور سکرین پر بھی شو ہو رہی ہیں ان کو آپ نے برابر وزن میں لے لینا ہے بنانے کا طریقہ سن لیجئے تمام عدویات کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد ان کا صفوف تیار کر لیں کیونکہ یہ زمینی چیزیں ہوتی ہیں زمین سے حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے ان کی صفائی صفائی انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہمیں خصوصاً جب ہم کسی بھی قسم کی کوئی جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں تو اس کو بغیر صاف کیے ہوئے کبھی بھی یوز نہ کریں اب اس کے بعد جب یہ آپ کو صفوف تیار ہو جائے تو اس میں آپ نے اس بغول کا صفوف تیار نہیں کرنا اس بغول کو اس صفوف سے الگ کر لینا ہے اور جب وہ صفوف حاصل ہو جائے گا اس میں ثابت اس بغول ڈال دیں آپ کے پاس صفوف حازم مکمل تیار ہے اور اس کے کھانے کا طریقہ سن لیے چمچ کا آدھا حصہ ناشتے کی آدھا گھنٹہ بعد اور اسی طرح کھانے کی آدھا گھنٹہ بعد اگر آپ کو میدے کی زیادہ پرابلم ہے تو آپ اس کو دو دفع لیں اور اگر ہلکی پھلکی پرابلم ہے تو آپ اسے ایک دفع لیں آخر میں میں آپ سب سے ان دعاوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب سے ریکرسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مسلم دعا خانہ کالے روڑ پتوکی کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ